یہ غلط فہمی ختم ہو جائے اور ہم نے مل کے یہ کیا ہے اصل مصر جب یہ پی ایم سی سے پی ایم ڈی سی بنی اس وقت آپ کی کوالیشن گورنمنٹ تھی اور ذمہ داری ہمارے پاس تھی اس مصر دو ایشوز تھے جو اس میں شاید ہم ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے یا سمجھا نہیں پا رہے اس وقت پاکستان کے جو گریجویٹس تھے میڈیکل گریجویٹس ان کو بھی لائسنس ان اگزام دینا پڑتا تھا تو ہم نے آ کر یہ کہا کہ کیونکہ پاکستان میں جتنے کالیج ہیں انہیں ریگولیٹ ہی پی ایم سی یا پی ایم ڈی سی کرتا ہے اور بار بار ان کے سٹینڈرڈز چیک کرتا ہے تو لہٰذا جو آپ کے پاس ریجسٹرڈ ادارہ ہے آپ پانچ سال تک اس کی فیکیولٹی سے لے کر سلیبس چیک کرتے ہیں اس کے بعد اس کو لائسنس دیکھنے کا کون سا اگزام ہے نمبر ون سر ایم ڈی کیٹ سے لے کے لائسنس ان اگزام صرف ایک ہی کمپنی کے پاس تھا آپ کو بھی پتا ہے اور وہ اس کو ٹھیکا پہلے دیا گیا تھا ٹینڈر باد میں ہوا بہرحال ہم کسی کا نام نہیں لینا چاہتے تو سر پھر ہم نے یہ چیز ختم کی اور این ایلی متعارف کرایا کہ پاکستان میں جو میڈیکل گریجویٹ ہوگا اس کا کوئی اگزام نہیں ہوگا میرے دوست آج اس طرف بیٹھیں آفریدی صاحب انہوں نے تو بہت بڑا ایک پروگرام مجھے دینے کے لیے مدو کیا اور اس بات کی جو ہے وہ بڑی پذیرائی ہوئی ہاں نمبر ون نمبر ٹو سر جو وستی ایشیا کے اچھا ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے سر ایک کروڑ ڈالر آپ کا باہر جا رہا ہے وستی ایشیا میں لوگ پڑھنے جانے چائنہ کرغستان یا میڈیکل انڈرسٹری لگ گئی تو ہمارے پاس جن کو داخلہ نہیں مل رہا وہ باہر جا رہے ہیں تو جب باہر سے وہ آتے ہیں سر میں کسی حد تک ان کی بات کو سپورٹ کروں گا لاو منسٹر کی بہت اچھی بات ہے کہ ان کا اقزام آپ کو لینا چاہیے کہ آپ نے آیا انہوں نے وہاں کس زبان میں کیا پڑا اس سے پہلے اس کو اجازت نہیں دینی چاہیے علاج کی لیکن سر ساتھ ساتھ ایک چیز ہے کہ ہمیں اس کی پرسنٹیج پہ جو ہم نے پہلے رکھی تھی شاید اس پہ کسی کو اعتراض نہیں تھا کہ غلط فہمی ختم ہو جائے اور ہم نے مل کے یہ کیا ہے اصل مصر جب یہ پی ایم سی سے پی ایم ڈی سی بنی اس وقت آپ کی کوالیشن گورنمنٹ تھی اور ذمہ داری ہمارے پاس تھی اس مصر دو ایشوز تھے جو اس میں شاید ہم ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے یا سمجھا نہیں پا رہے اس وقت پاکستان کے جو گریجویٹس تھے میڈیکل گریجویٹس ان کو بھی لائسنس ان اگزام دینا پڑتا تھا تو ہم نے آ کر یہ کہا کہ کیونکہ پاکستان میں جتنے کالیج ہیں انہیں ریگولیٹ ہی پی ایم سی یا پی ایم ڈی سی کرتا ہے اور بار بار ان کے سٹینڈرڈس چیک کرتا ہے تو لہٰذا جو آپ کے پاس ریجسٹرڈ ادارہ ہے آپ پانچ سال تک اس کی فیکیولٹی سے لے کر سلیبس چیک کرتے ہیں اس کے بعد اس کو لائسنس دیکھنے کا کون سا اگزام ہے نمبر ون آئسنس ان اگزام صرف ایک ہی کمپنی کے پاس تھا آپ کو بھی پتا ہے اور وہ اس کو ٹھیکا پہلے دیا گیا تھا ٹینڈر باد میں ہوا بہرحال ہم کسی کا نام نہیں لینا چاہتے تو صرف پھر ہم نے یہ چیز ختم کی اور این ایلی متعارف کرایا کہ پاکستان میں جو میڈیکل گریجویٹ ہوگا اس کا کوئی اگزام نہیں ہوگا میرے دوست آج اس طرف بیٹھیں آفریدی صاحب انہوں نے بہت بڑا ایک پروگرام مجھے دینے کے لیے مدو کیا اور اس بات کی جو ہے وہ بڑی پذیرائی ہوئی ہاں نمبر ون نمبر ٹو سر جو وستی ایشیا کے اچھا ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے سر ایک کروڑ ڈالر آپ کا باہر جا رہا ہے وستی ایشیا میں لوگ پڑھنے جانے چائنہ کرغستان یا میڈیکل انڈرسٹری لگ گئی تو ہمارے پاس جن کو داخلہ نہیں مل رہا وہ باہر جا رہے ہیں تو جب باہر سے وہ آتے ہیں سر میں کسی حد تک ان کی بات کو سپورٹ کروں گا لاو منسٹر کی بہت اچھی بات ہے کہ ان کا اقزام آپ کو لینا چاہیے کہ آپ نے آیا انہوں نے وہاں کس زبان میں کیا پڑا اس سے پہلے اس کو اجازت نہیں دینی چاہیے علاج کی لیکن سر ساتھ ساتھ ایک چیز ہے کہ ہمیں اس کی پرسنٹیج پہ جو ہم نے پہلے رکھی تھی شاید اس پہ کسی کو اعتراض نہیں تھا کہ یہ تقریباً پچاس پچپن پرسنٹ پہ اور ڈینٹل جو ہے فورٹی فورٹی فائب پرسنٹ پہ ہونا چاہیے لہذا سر اس وقت جو این اے لی ہے نیشنل لائسنس اگزام یہ ضروری ہے لیکن اس کا طریقہ کار سیٹ ہونا چاہیے لیکن اس میں جو بہتریاں کی گئیں پی ایم سی سے پی ایم ڈی سی تک اس کو بھی مدنظر رکھنا چاہیے آخری بات سر نگرہ حکومت جو کہ اس کا منڈیٹ نہیں اب اصل سوال کی طرف آتے ہیں جو پوری پارلیمنٹ کو مل کے بات کرنی چاہیے دیکھیں سر آپ کا سٹوڈنٹ باہر کیوں جا رہا کیونکہ کیر ٹیکر گورنمنٹ نے پرائیوٹ کالیجوز پر پاوندی لگا دی لیکن اگر سر سٹینڈڈ اچھا ہے فیکیولٹی اچھی ہے اس کے پاس امارت اچھی ہے تو ہم اگر اپنے پرائیوٹ کو ہمارے پاس ایک سے ایک پروفیسر موجود ہے تو ہم اگر اس کو استاد بنا کر اپنے بچے نہیں پڑھائیں گے تو ہمارے بچے اسی طرح باہر جائیں گے اور جب باپس آئیں گے تو انیلی اگزام میں پھس جائیں گے میری التجاہ ہے آپ سے سر لاو منسٹر کے ذریعے کہ موجودہ حکومت کی کیبنٹ اس کیر ٹیکر کیبنٹ کے اس فیصلے کو یکسر مسترد کرے اس کا منڈیٹ نہیں تھا کہ جی پرائیوٹ کالج پاکستان میں نہیں بنے گا یہ دنیا کا نوکہ فیصلہ تھا لہذا اس کیس سٹل کیا جائے اس کیس سکور کو بھی سر اور الحمدللہ یہ جب پی ایم سی تھی میں انتائی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ آپ خود کہیں گے آپ کے دوست کہیں گے کہ اس ظلم کو بھی انشاءاللہ اسی مخلوط حکومت نے ختم کیا تھا جو اب اس سے پہلے گزری ہے تینکیو ایری مصر ہیری صاحب آپ پوائنٹ آف آرڈر پر کرنا چاہتے ہیں پھر میں لیڈ آف زین میں نے لیڈ آف دو آپوزیشن سے آئیٹم نمبر سکھ شروع کرنا شکریہ کال اٹینشن ختم ہو گیا شکریہ شکریہ